موسیقی اس طرح سے سریسلی نہیں لیا کہ شاید یہ چلیں سیاسی طور پر لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی اتنا گیا گزریا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سیاسی اناد کو اپنی سیاست کو جو ہے وہ ان مقامات مقدسہ تک جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا تو برحال یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور بعض صورتوں میں لوگوں کا ایگریشن لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس کی بنیاد پہ لوگوں نے جو ہے وہ قانون کے تحت کاروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو اور دوسرے اداروں کو جو ہے وہ اپروچ کیا اس میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ میں واضح طور پہ جو ہے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قانونی کاروائی کا جو ہے وہ حصہ بنے لیکن اگر لوگ اپنے گریمنس کو اپنے جذبات کو جو ہے وہ لیگل وے ریڈریس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہے کہ اسے حکومت کو نہیں روکنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم قانونی راستہ روکتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میرے جذبات کو یا میرے احساسات کو یا میرے ایمان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ انجر کیا گیا ہے یا مجھے اس بات کے اوپر جو ہے وہ دکھ ہوا ہے اور ہم اسے کہیں کہ چلو دوڑ جاؤ ہمارے پاس کوئی ریمڈی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ پھر کوئی غیر قانونی راستہ اپنائے گا اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے یہ جائز بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا محول پیدا کرے یا اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ کرے گے لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نے بلکہ ہماری تو ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ کوشش رہی ہے اور ہمارا یہ موقف راہ ہے کہ اگر خاص طور پہ اگر کسی کے عقیدے کو کسی کے احساسات کو جو ہے وہ کوئی یعنی نقصان پہنچے یا اس کو کوئی جو ہے وہ تلخی ہو تو وہ قانونی راستہ اختیار کرے نہ کہ وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے یا قانون کو خود جو ہے وہ ہاتھ میں لے تو اس سلسلے میں جو لوگ جو ہے وہ سامنے آئے ان کے جو ہے وہ گریونس کو جو ہے وہ جو قانون کے مطابق جس کی اپنا ابن سلاللہ طرح صاحب جو ہے وہ بزاعت کریں گے کیونکہ ایک غلط فہمی یہ کہی جاری ہے کہ جی واقعہ وہاں پہ ہوئی یہاں پہ کیسے مقدمہ درج ہو گیا ہاں ٹھیک ہے اگر لیگلی وہ نہیں بنتا تو نہیں بنتا لیکن اگر بنتا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ان کا آر نہیں کر سکتی تو جو ہے وہ جو لوگ سامنے آئے ان کا جو ہے وہ ایف ای آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے اور ان کے اوپر میرٹ پہ جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی جو بھی متعلقہ انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں ان کو پرائیمیسٹر کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ واضح ہدایت کی گئی ہے کہ وہ in accordance with law act کریں میرٹ پہ ایکٹ کریں کسی کے خلاف اگر بنتا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا کوئی معفی نہیں ہے اور اگر نہیں بنتا تو کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی اور اس طرح سے جو ہے وہ independent investigation جن لوگوں کے اوپر الزام ہے یا لوگ جن کے خلاف سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل میں منصوبہ بندی کی ہے منصوبہ بندی کر کے لوگوں کو بھیجا ہے یہاں پہ اور وہاں پہ نہ صرف اس واقعے کی کیونکہ یہ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف جس جماعت کے خلاف یہ الزام ہے انہوں نے آج تک اس کی مضمت نہیں کی پورا ملک مضمت کر رہا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہوا ہے لیکن انہوں نے آج تک جو ہے وہ اس کی مضمت نہیں یعنی آج تک انہوں نے اس کے مطلق یہ تک بھی نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں تھا یا یہ نہیں ہونا چاہیتے ہیں بلکہ وہ اس کو الٹا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ایک صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف تو خیر کسی ثبوت کی ضرورت اس لئے نہیں تھی یا نہیں ہے کہ وہ تو خود سارا کچھ وہاں موقع پر کروانے کے بعد جو ہے وہ خود ہی فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جو ہے یہ جمع پڑھنے بھی نہیں آئے یہ ترابی پڑھنے بھی نہیں آئے یہ چھپے ہوئے اپنے ہوتلز میں اور ہم نے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ آنے سے روکا ہے تو اللہ کے مہمانوں کو جو کوئی اس طرح سے روکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے قطعی طور پہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران بھی جو ہے وہ مدینہ کی ریاست اور اسلام کو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنے ذاتی سیاسی ایجنڈا کے لیے اپنی انتقامی کاروائیوں کو لیے اور اب بھی وہ اس سے باز نہیں آ رہا میں نہیں سمجھتا کہ برے سگیر کی تاریخ میں جب سے بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے برے سگیر میں کئی سو سال سے اور چہتر سال تو پاکستان کو بنے ہو گیا کہ آج تک چاند رات پہ اوپر کسی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی بلکہ رمضان المبارک میں ایسے پروگرام ہوتے بھی رہے ہیں تو لوگ ان کو جو ہے وہ ملتی بھی کر دیتے ہیں یہ پہلی دفعہ اس نے جو ہے وہ جلسوں کا اور احتجاج کا اور اب پھر چاند رات اب چاند رات جو ہے اس نے کہا کہ آپ جناب نکلیں اور جو ہے وہ احتجاج کریں بھئی لوگ چاند رات کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی تلافی کرتے ہیں لوگوں سے گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو عید لیتے ہیں اپنا جا کے دیتے ہیں وہ آپ نے بھئی یہ کیا کام شروع کر دیا کہ چاند رات کو جناب وہ ہے جی پوری قوم نکلے اور وہ بتائے کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں بھئی ہمیں ازاد ہوئے تو چوہتر سال ہو گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ جو ہے وہ انیس سو چالیس میں لے کے جا رہے ہو کہ جی ہم نے وہاں سے جو ہے وہ جدو جی شروع کرنی ہے تو میں یہ پوری طرح سے یہ واضح کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں بلکل میرٹ قانون اور جو ایک عمل ہے میرٹ کا اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گی جن لوگوں کے اوپر الزام ہے وہ آئیں آگے انویسیگیشن جوائن کریں اور وہاں پہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی وہ وہاں پہ بتائیں کہ ہماری پریس کانسل جو بلکل جھوٹ تھی وہ ایسے ہی ہو گئی تو وہ ٹھیک ہے ان کے خلاف اگر کوئی ثابت ہوگا تو قانون اپنا راستہ لے گا اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں لے گا حکومت جو ہے اس معاملے میں قطن کسی طرح سے جو ہے وہ نہ تو مداخلت کرے گی نہ مداخلت کی ہے اور نہ ہی اگر کوئی آدمی اپنے گریبنس کے اگیسٹ کوئی لیگل وے اختیار کرتا ہے تو حکومت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس کو قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے جو ہے اسے کہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی اور طرف جائیں اور جا کے قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں لیں بلکہ ہم اب بھی باوجود اس کے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جی ان کو گرہن سے نہیں نکلنے دیں گے ہم تو ان کو جی یہ نہیں کرنے دیں گے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی ہوش کے ناکل لینے چاہیے یہ آپ کے پاس ساڑھے تین سال پونے چار سال حکومت رہی ہے آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ جوٹے مقدمے بنا کے جلوں میں جو ہے وہ بند کرتے رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آپ سے نہ کبھی خوف زدہ ہوئے اور نہ ہی کبھی ہم نے اپنے موقف سے جو ہے وہ ایک انچ بھی جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے ہیں اپنے موقف سے ہلے ہیں تو اس لیے آپ ان باتوں کو جانے دیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلنے دیں گے اگر آپ کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے تو آپ کا بھی گھر سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوگا سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کی حد تک رہنے دیں اس اختلاف کو آپ جہاں تک لے گئے ہیں مسجد نبی تک لے گئے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ لے گئے ہیں آپ ان چیزوں سے باز آئیں اور سیاسی اختلاف کو سیاست کی حد تک رہنے دیں سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ جو ہے وہ سیاست کے میدان کی حد تک جو ہے وہ رہنے دیں اگر آپ اس کو اس حد تک لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا باقی جو انہوں نے یا کچھ اور لوگوں نے اس بارے میں وزیر داکھرہ رانہ سناولہ نیوز کانفرنس کرن انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت پاکستان سے لوگوں کو بھیجا گیا ہے مصدر نبوی واقعہ پر لوگوں کے جذبات مجروم ہوئے ہیں عوام نے خود پولس اور اداروں سے مقدمے کے لیے رابطہ کیا ہے